اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیرت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہری ہری چیزیں ہرا دھنیا ہرا پودینہ ٹیمارٹر ہری میچیں اور اناردانہ جی ہاں یہ پانچ ہی انگریڈینٹس ہیں پودینے کی چٹنی کے اور جو ہے میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں آج میں بنانے لگ ہوں پودینے کی چٹنی اور یہ پانچ ہوں چیزیں میں نے جو ہے ہرا دنیا تھوڑا سا لیا ہے آدھی گھڑی میں نے پودینے کے لیے ہے ایک ٹیمارٹر اس میں ڈالوں گی اور چار عدد ہری میچیں اور ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے اناردانہ لیا ہے جو کہ میں اس چٹنی میں ڈالوں گی اور اب اس کے لیے آپ کو ایک عدد لنگری اور یہ کھوٹنا چاہیے ہوگا جو کہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا یہ دہی جو کہ میں اس میں یوز کروں گی اور سپائسز میں ہمیں صرف چاہیے نمک کیونکہ ہری میچیں آر ریڈی میچوں کا کام کریں گی اس لیے ہمیں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا صرف اس میں نمک ڈالے گا اور یہ مزیدار سی چٹنی کیسے بنے گی اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ٹو ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون آر دانا جو ہے وہ لنگری میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو کوٹ رہی ہوں اس کو میں اچھی طرح سے کوٹ کے باریک کروں گی آپ اس کو گرینڈر میں بھی پیش سکتے ہیں لیکن میں تو یہ ہاتھ سے ہی کوٹتی ہوں اور چٹنی بھی میں ہاتھ سے ہی بناتی ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کا ایک الگی ذائقہ اور مزہ ہوتا ہے اس لئے میں خودینے کی چٹنی اور کوشش کرتی ہوں زیادہ تار مسالے بھی میں ہاتھ سے ہی پیستی ہوں اور چٹنی تو میں ہر کھانے کے ساتھ استعمال کرتی ہوں اور یہ آپ کے کھانے کو بھی حضم کرتی ہے اور آپ کا میدہ بھی ٹھیک رکھتی ہے اس لئے میں چٹنی لازمی بناتی ہوں تو میں ناردانہ پیس رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ برید پیس جائے گا تو میں اس میں کیا کیا ڈالوں گی یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناردانہ بلکل پیس چکا تھا اور اب میں نے اس میں پودینہ ڈالا ہے اور اب میں پودینے کو اچھی طرح سے برید پیس ہوں گی اور پھر اس کے بعد میں کیا ڈالوں گی یہ آپ دیکھتے جائیں ویڈیو میں اچھی طرح سے پیس رہی ہوں اور اس کے بعد میں کیا ڈالوں گی یہ آپ دیکھتے جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودینہ اور ہرہ دھنیا اچھی طرح سے اور ناردانہ اچھی طرح سے پیس چکا ہے اور اب میں اس میں چار ہری مچیں ڈالوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار عدد ہری مچیں اور یہ اس میں میں نے ڈال دی اور اب میں اس کو برید پیس ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری مرچیں بھی اچھی طرح سے پیس چکی ہیں اور اب میں ایک اس میں چھوٹے سائز کا ٹیمارٹر ڈالوں گی جس کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹیمارٹر ہے جس کو میں نے ٹو پیسز میں کھا لیا اور اس کا چھلکہ میں نے اوپر سے اتار لیا ہے اور اب میں یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں اور اس کو پیستی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں مسالہ کون سا ڈالوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ٹیمارٹر ہری مچے سب اچھی طرح سے پیس چکے ہیں اور اب میں اس میں سپائسز میں صرف نمک ایٹ کروں گی اور کوئی چیز نہیں ڈالوں گی نمک میں ہسپے ذائقہ ڈالوں گی آپ اپنی مرضی سے جتنا نمک ڈالنا چاہیں اور جتنی بنانا چاہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور اب میں نے اس میں نمک بھی اچھی طرح سے مکس کر لیا اب میں اس میں دیں ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گی کہ چٹنی دیں ڈالنے کے بعد اس کی فائنل لک کیسی آئی ہے اور یہ کیسی مزیدار بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون کے قریب دہیں ڈالا ہے اور دہیں ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے ایسے رگڑنا ہے تاکہ ساری چیزیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کا ایک اچھا سزائے کاجے اگر آپ کو چٹنی بہت زیادہ ٹھیک لگ رہی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہیں کے ساتھ ویسے میں تو ایسی ہی گھنی گھنی چٹنی ہی پسند کرتی ہوں تو چلیں اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتی ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری پودینے کی چٹنی کی فائنل لک میں نے اس کو چھوٹی سی کٹوری میں نکالا ہے اور یہ بہت ہی زبردست چٹنی ہے آپ اس کو گرم گرم پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ اور سالن کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے پلیس آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیٹ بھیجئے گا کہ آپ لوگ کو یہ چٹنی کیسی لگی پودینے اور آناردانے کی اور کیسی بنی اس کو بنانا تو تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میرے بیل آئیکن کو بھی دوائیے تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو مل سکے اور میں اسی طرح آپ کے لئے مزے مزے کی چٹ پٹی سی چیزیں بناتی رہوں تو اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں پھر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ